خیسائلہ یادف کے بگ بوس سے گھر سے بہار آنے سے جتنا دکھ انہیں ہوا ہوگا اس سے کہیں زیادہ ان کے فرانس کو ہوا ہے لیکن لگتا ہے کہ خیساری کے بگ بوس سے بہار آنے سے بھوچپوری کوئین رانی چٹرجی اور بولیوڈ کے دبنگ خان یعنی کی سلمان خان کافی خوش ہے جی یہ بات ہم نہیں بلکہ یہ بات ظاہر کر رہی ہیں رانی کا یہ لیٹس پوسٹ جی ہاں ذرا دیکھیں اس پوسٹ کو جس میں رانی خیساری کے ساتھ نظر آ رہی ہے اور دونوں ہی سپٹ میں کافی خوش نظر آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ رانی نے کساری کے بگ بوس سے بہار آنے کو لے کر اپنی اور سلمان خان کی بھامناو کو ریشر کیا رانی نے کیپشن میں لکھا ہیرو کا سواگت ہے ہمارے بھوچپوری کے ہیرو بہت ہی سادھارن طرح سے رہتے ہیں کام اور پریبار بہت سمپل طریقے کی لائف جیتے ہیں اس لئے شاید بگ بوس جیسے پلیٹ فارم پر سمپلی سٹی کمزور پر جاتی ہے مجھے خوشی ہے کہ دوست میں بینہ کسی کے بزدی کیے وہاں سے سجن کی طرح بہار آ گئے سلمان صاحب نے خود کہا کہ ایک سجن انسان کیا یوگدان کرتا ہے ایسی لڑائی میں آپ پہ مجھے گرب ہے دیکھا اپنے ایک ایرانی کے اس پوسٹ کو جس میں انہوں نے کھساری کے پرتی اپنے پیار کو کیسے ظاہر کیا آپ کو بتا دے کہ ایرانی کے اس پوسٹ پر کافی لوگوں نے کمنٹ کیے اور ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کھساری کے سیدھے پن کی وجہ سے وہ گھر سے بہار آ گئے ویسے آپ کو بتا دے کہ بگ بوس سے گھر سے بہار آتے ہی کھساری نے ایک دھمما کے دار گانا ریلیس کیا جس کا نام ہے سیٹنگ کرا کے جان جس میں کھساری کا سادیا ہے سنگر خوشبو تیواری نے اور آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ یہ گانا خوب دھمما مچا رہا ہے اور ٹرنڈی لسٹ میں آ چکا ہے پروانچل اور بھوشکوی جگت کی ایسی ہی لیٹس اپ ڈیٹس اور پل پل کی خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل پروانچل لائک کو